دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف مہا مقابلے کے لیے مہندر سنگھ دھونی نے گوشت کی پلینگ 11 جیہاں دوستو ونڈے ورلڈ کپ 2023 کے لیے بھارتی ٹیم تیار ہو چکی ہے ایسے میں بھارت اور پاکستان کے مہا مقابلے کو دھیان میں رکھتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی نے پلینگ 11 کے اعلان کر دیا ہے اور اپنی پلینگ 11 میں کچھ ایسے نئے کھلاڑیوں کے انٹری کرا دی ہے جن کا نام سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف مہندر سنگھ دھونی نے کن نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں پوری پلینگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی اور ویرات کولی میں کون ہے خطانہ کھلاڑی اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ونڈے ورلڈ کپ 2023 کا شیڈول آ چکا ہے جہاں پر اس شیڈول کیا جانے سے سبھی ٹیموں نے اپنی تیاریوں کو پرارم کر دیا ہے اس دوران بھارتی ٹیم بھی اپنی تیاریوں میں لگ چکی ہے آپ کو بتا دیں ونڈے ورلڈ کپ کا شبارم 5 اکٹوبر سے ہونے والا ہے جو 19 نومبر تک چلنے والا ہے اس کی اوپننگ اور فائنل مقابلہ اہم داباد میں ہوگا تو وہیں بھارتی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ 8 اکٹوبر کو آسٹریلیا کے خلاب کھیل کر شروعات کرے گی تو وہیں سب سے بڑا مہا مقابلہ بھارت اور پاکستان کی بیچ 15 اکٹوبر کو ہونے والا ہے جس کا سب ہی بے رسمبلی سے انتظار کر رہے ہیں ایسے میں ونڈے ورلڈ کپ 2023 کی تیاریاں ابھی سے پرارم ہو چکی ہے اور اس بیچ پاکستان کے خلاب ہونے والے مہا مقابلے کے لیے مہین سنگھ دونی نے اپنی پلائنگ 11 کے اعلان بھی انٹرویو کے داران کر دیا ہے جس میں مہین سنگھ دونی نے پاری کے شروعات کرنے کے لیے رویتر شرما اور گل کی جوڑی کو شامل کیا جہاں پر دونوں کھلاری بھارتی ٹیم کے لیے بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دیا ہیں اور آگے بھی دکھائی دے سکتے ہیں ایسے میں ان دونوں کے اوپر ایک بار پھر سے پاری کے شروعات کرنے کا دائی تو رہنے والا ہے اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ورات کولی کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے ونڈے فارمیٹ میں بہترین بلے باج ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کے لیے تیسرے نمبر پر استھیتی کو سمحال کر بلے باجی کرنے کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے سوری کماری آدھو کو شامل کیا جو بھارتی ٹیم کے لیے ٹی ٹونٹی میں نمبر ون بلے باج رہے ہیں اور اس وٹک بلے باجی کرتے ہوئے کبھی بھی مقابلے کو پلٹنے کا کام کر سکتے ہیں ایسے میں سوریہ کے آجانے سے مقابلے میں رن ریٹ کو کابو کیا جا سکتا ہے تو وہی مہین سنگھ دونی نے پانچوے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کے لیے وکٹ کیپر بلے باج کے طور پر سنجو سیمسن کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے اندر لگاتار جگہ بنانے میں اصفحل رہے ہیں پرانتو ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم میں انبھاوی کھلاری سنجو سیمسن کو سامل کیا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں مہین سنگھ دونی نے آل راؤنڈر کے روپ میں ہاردک پانڈا اور روین جڈے جا کو شامل کیا جہاں پر دونوں کھلاری بھارتی ٹیم کے لیے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ساتھ میں بہترین گن باجی بھی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں ہاردک پانڈا کو کپتانی کے ذمہ داری دی گئی ہے جو روہد کی گیر موجودگی میں کپتانی سمالتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے ایک اور آل راؤنڈر کے روپ میں اکچھر پٹیل کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے جڈے جا کا بہترین بلے باجی اور گن باجی کے جریعے نبھاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور پھرکی گن باجی سے ویروہدی ٹیم کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے تیج گن باجی کے طور پر محمد شامی محمد سراز کو شامل کیا جو بھارتی ٹیم کے لیے لگاتار بہترین گن باجی کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں اور آگے بھی وہ بہترین گن باجی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں دونوں کی شاندار گن باجی کا فائدہ بھارتی ٹیم کو مل سکتا ہے ایتنائی نہیں مہین سنگھ دونی نے تیسرے تیج گن باجی کے طور پر جسپرید بومرہ کو شامل کیا جو ورلڈ کپ تک فٹ ہو جائیں گے اور بھارتی ٹیم کی تیج گن باجی کرنے تیتو کریں گے ایسے میں یہ گیار اکھلاڑی بھارت کو مجبوطی پردان کر سکتے ہیں ایسے میں نہیں گیار اکھلاڑی اکسات بھارتی ٹیم پاکستان کو ہرانے اترے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی پاکستان کے خلاب پلائنگ لیبن کیا ہو سکتی ہے اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبر اکھلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار